اللہم حم قیزہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین والذین آ اذهب اللہ عنہم الرشاہ وطہرہم تطہرات اللہم حم قیermaہ واللعن الابدی على اعدائهم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبوا الاللہ جميعا ایہا المؤمنون ضرور بھیجئے محمد تعالی محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد مختلف مناسبتوں سے ایک بنیادی نکتہ کرتا رہا ہوں اس کا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اس کی صفات کی معرفت بعد اللہ تعالیٰ کی صفات این ذات خدا ہیں جیسے علم ہے قدرت ہے حیات ہے یہ نکتہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک ہی آیت میں ایک لفظ اللہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور اس کی مخلوق کے لئے بھی استعمال ہوا ہے لیکن یہ لفظ جب اللہ کے بارے میں استعمال ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے اور جب اس کی مخلوق کے لئے استعمال ہو تو اس کا معنی اور ہوتا ہے اگر دونوں کے لئے خدا کے لئے بھی اور اس کی مخلوق کے لئے بھی ایک ہی معنی مراد لیں تو یہ گمراہی کا باعث بنتا ہے بعض اوقات شرک کا باعث بن جاتا ہے بہت واضح سی مثال لفظ مکر ہے یہ مکرو و مکر اللہ اچھا یہ اگر ہم لکیر کے فقیر بنتے ہیں اور یہ میم کاف اور ریکہ ڈکشنری نے جو معنی بیان کیا ہے وہی معنی ہم خدا کے لئے بھی استعمال کریں اور اس کی مخلوق کے لئے بھی استعمال کریں تو یقیناً ایک گمراہ کن نتیجے تک بندہ پہنچتا ہے ہمیں سے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ مکر کا فلان آدمی مکر کرتا ہے فلان آدمی مکار ہے اس کا کیا مطلب ہے ہر کسی کو سمجھ میں آتا ہے یہ کسی توضیح کا کسی وضاحت تشریح کا محتاج نہیں ہے مکر مکر یہ بعض وقات یہ سڑک پر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے زمینگیر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض وقات جو ہے وہ بازو جو ہے نا وہ اس کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ جیسا وہ کٹا ہوا ہو وہ جب وہ بعض وقت دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے پولیس والے جب ان کو کوئی دھمکی شمکی دیتے ہیں تو وہ پھر وہی زمینگیر بھاگنے لگتا ہے یہ مکر ہے نا میرا خیال میں اسی کو میں میں مکر یہی سمجھا ہوا مکر مکر و مکر اللہ لوگوں نے بھی مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا واللہ خیر الماکرین خدا بہترین مکر کرنے والوں خدا اس معنی میں تو مکر نہیں کرتا جس معنی میں نعوذ باللہ ہم مکر کرتے ہیں خدا کا جسم نہیں ہے جسم بدن نہیں ہے بدن اچھا یہ اکثر اردو دانوں میں یا عام مومنین میں بلکہ مسلمانوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وجود وجود کو جسم کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہتے ہیں خدا کا وجود نہیں ہے علمی لحاظ سے یہ کہنا کہ خدا کا وجود نہیں ہے کفر ہے یعنی خدا موجود نہیں ہے خدا موجود نہیں ہے اصل وجود خدا کا ہے ہم تو وہ موجود نماء معدوم ہیں اللہ کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں ما ادم ہائیم ہستی نماء ہم تو ہستی نماء ادم ہیں اصل وجود اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے خدا کا وجود نہیں ہے یہ علمی لحاظ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے خدا کا وجود نہیں ہے بہت سارے پڑے لکھے مومنین سے مجلس میں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں میرے حساب سے بڑے پڑے پڑے لکھے ہیں اعلیٰ تعلیمی آفتہ ہیں وہ کہتے ہیں وجود کا مطلب جسم ہے نہیں وجود کا مطلب ہستی ہے ہستی اللہ کی ہستی ہے ہاں اس کا بدن نہیں ہے اس طرح کا جسم نہیں ہے جب خدا کا جسم نہیں ہے پھر ہمیشہ حرکت جسم میں ہوتی ہے سکون جسم میں ہوتا ہے ایک جسم متحرک ہے اس وقت میرا ہاتھ متحرک ہے یہ چیز میز ہے جو بھی ہے یہ مائیک یہ ساکن ہے آپ سب ساکن میں اور میری زبان آپ کی زبان ساکن ہے میری زبان اس وقت متحرک ہے چونکہ آپ کی زبان بھی جسم ہے میری زبان بھی جسم ہے لہذا خدا کا چونکہ جسم نہیں ہے لہذا وہ نہ اس میں حرکت ہے نہ سکون ہے وہ آتا جاتا نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتا اچھا قرآن میں ایک ہی آیت میں جا آیا اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے اور انسان کے لئے استعمال ہوا ہے فرشتوں کے لئے بھی لفظ جا استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بھی استعمال ہوا تیرا رب بھی آیا اور فرشتے بھی آئے دونوں کے آنے کا مطلب ایک نہیں ہے فرشتوں کے آنے کا وہی مطلب ہے جو آپ کے آنے کا مطلب ہے آپ اپنے سیکٹر سے نماز شرکت کے لئے ترشیف لائے ہیں کہا جائے گا آپ نے اپنے گھر سے حرکت کی ادھر آگئے ادھر آپ کا بیڈروم خالی ہے یہاں وہ صف میں آپ بیٹے ہوئے فارغ ہوگی جب جائیں گے تو یہ صف آپ سے خالی ہو جائے گی ادھر آپ اپنے بیڈروم میں موجود ہوں گے اللہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک جگہ سے منتقل ہو جدھر منتقل ہو ادھر موجود ہو جدھر سے منتقل ہو ادھر وہ اللہ نہ ہو ایسا نہیں ہے فرشتوں کے آنے کا وہی مطلب ہے کہ ان میں نقل اور انتقال ہے آپ کی طرح اللہ کے آنے کا مطلب اللہ کی رحمت کی آمد اور نزول ہے اللہ خود آتا جاتا نہیں ہے چونکہ اس کا بدن نہیں ہے اسی طرح اور بہت سارے درجنو الفاظ ہیں جو اللہ کے لئے بھی استعمال ہوئے ہیں اس کی مخلوق کے لئے بھی انسان کے لئے کبھی فرشتوں کے لئے لیکن یہ لفظ اللہ کے لئے جب استعمال ہوتا ہے اس کا اور معنی ہوتا ہے اور غیر اللہ کے لئے جب استعمال ہوتا تو اس کا معنی اور ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے من جملہ ان الفاظ میں سے ایک سرور خوشی خوشی بندہ خوش ہوتا ہے اچھا یہ بھی کوئی تشریح کا محتاج نہیں ہے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے ایک چھوٹا بچہ بھی بتائے گا خوش ہونے کا مطلب کیا ہے خوش ہونے کا مطلب یعنی خوش ہونا ٹھیک ہے جی اس کے انسان کی طبیعت میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آتی ہے بعض اوقات اس کے آثار چہرے کی چہرے کی اوپر بھی رنگ کی صورت میں کبھی خوشی سے بندہ کے آنسو بھی نکلاتے ہیں بندے میں خوشی کا مطلب اور ہے اللہ کے خوش ہونے کا مطلب اور ہے خدا غضبناک ہونا یہ خدا غضبناک ہوتا ہے بندہ بھی غضبناک ہوتا ہے لیکن خدا کے غضبناک ہونے کا مطلب اور ہے بندے کے غضبناک ہونے کا مطلب اور ہے خدا کے خوش ہونے کا مطلب جس سے خدا خوش ہو اس کو ثواب یا نعمت سے نواز نہ ہے ہماری طرح خدا کی مزاج میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آتی کی ایک تبدیلی کا نام خوشی رکھیں ایک تبدیلی کا نام ناراضی رکھیں اور وہ غضبناک ہوں توبہ کے بارے میں گزشتہ جو میں ارد کیا گیا میں نے ارد کیا توبہ واجب ہے جس طرح یہ پانچ وقت کی نماز واجب ہے نا پانچ وقت کی نماز صبح زہرین مغربین جو نہیں پڑے گا گناہ گار ہوگا اسی طرح توبہ کرنا بھی واجب ہے توبہ نہ کرنا گناہ ہے کیونکہ جس لفظ کے ذریعے اللہ نے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے حکم دیا ہے الفاظ اپنے الگ الگ ہیں توبہ کا لفظ الگ ہے نماز کے الفاظ حروف الگ الگ ہیں لیکن جو وہ حکم کا جو کی شکل صورت ہے جس کو ہم سیغہ کہتے ہیں وہ نماز کے لئے توبہ کے لئے ایک ہے نماز پڑھو اقیم کا منب پڑھنا ہے یہ یہ بھی جو ہے نا وہ ایک اچھا خاصا اچھی تعداد میں لوگوں کو یہ باور کرایا گیا ہے اسی ممبر حسینی کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے وہ نماز پڑھنے کو اللہ نے اقیم السلات کہا ہے سلو کا لفظ استعمال ہوا ہے اقیم السلات کا لفظ استعمال ہوا ہے نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اقیم السلات کے ذریعے وآت الزکاة کے ذریعے اسی طرح توبو الاللہ جميعا ایوہ المومنون توبہ کرو پلٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹاؤ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم نے سپیشل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کر کے یہ توبہ کی جو سہولت ہے نا وہ ہم جو اولاد آدم ہیں ان کے لئے لے کے خدا سے دیا ہے یہ توبہ توبہ اور توبہ کو قبول کرنے کا اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حضرت آدم نے اپنی اولاد پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خواہش ظاہر کی ہے اس نے پھر حضرت آدم کی فرمائش پر توبہ کی سہولت دی ہے اور پھر توبہ کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے یہ روایت آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں یہ اصول کافی جل نمبر دو ہے صفہ نمبر چار سو چالیس ہیں یہ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد تقی نوے امام علیہ السلام بھی ابو جعفر کہلاتے ہیں اور امام محمد باقر بھی دونوں میں فرق کے لیے ابو جعفر اول ابو جعفر ثانی بھی کہا جاتا ہے ابو جعفر اول امام محمد باقر ہیں چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی ہیں ظاہر ہیں وہ جو امام محمد تقی علیہ السلام مراد نہیں ہے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح ہمارے میرے دل اللہ فرماتے ہیں وہ ہم سے پہلے وہ جانتا ہے پکا ارادہ کرے صدق دل سے وہ ارادہ کرے لیکن ابھی عمل نہ کرے اس کے نام عمال میں ایک نیکی لکھتا ہوں وَإِنْ هُوَ عَمِلَهَا كَتَبْتُ لَهُ عَشْرًا اور عملی طور پر اس نیکی کو انجام بھی دے دے پھر ایک کو دس میں تبدیل کر دیتا یہ تو قرآن کی آیت ہے فَمَنْ جَعَا بِالْحَسَنَتَ فَلَهُ عَشْرُ عَمْسَالِحَا جو ایک نیکی بجا لائے صرف ارادہ نہیں بلکہ ایک نیکی بجا لائے اللہ تعالیٰ اس کے نام آمال میں دس نہیں کیوں کو لکھتا ہے فَقَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي خدا یا وہ جتنے وسیع اختیارات تُو نے شیطان کو دے رکھے نا اس کے مقابلے میں یہ یہ سہولت کافی نہیں ہے زِدْنِي کچھ بڑھا دے اپنے لطف کرم کے جو ہے نا وہ کچھ جھلکیاں بڑھا دیں آلہ جَعَلْتُ جَعَلْتُ پھر فرمایا کہ جَعَلْتُ لَكَ اَنَّ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ سَيِّئَةً ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غَفَرْتُ لَهُ اگر تیری اولاد میں سے کوئی گناہ کا مرتقب بھی ہو جائے اور اس کے بعد پھر استغفار کرے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا یہ آشائیت نوبت نہ ہے امیر الممنین اس کو بتایا یہ لقلق لسانی کافی نہیں ہے کب آدمی کہہ سکتا ہے استغفراللہ وہ استغفار کرے غفرتُ لہو گناہ کرنے کے بعد اگر استغفار کرے میں اس کو بخش دیتا ہوں اس کے بخشنے کا وعدہ کرتا ہوں فرمایا یا رب زدنی یہ بھی نہ کافی ہے یہ بھی نہ کافی ہے قَالَ جَعَلْتُ لَهُمْ اَتْتَوْبَ اَوْ قَالَ اچھا میں نے ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے یا فرمایا بَسَتُ لَهُمْ اَتْتَوْبَ توبہ کو پھیلا دیا ہے حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسَ هَادِهِ یعنی اس وقت تک توبہ کی گنجائش ہے جب انسان کی روح یہاں تک پہنچے یعنی مرنے سے اُطْلَانی روایت ہے مَنْ تَعْبَ قَبْلَ مُوتِهِ بِسَانَتَنْ تَعْبَ اللَّهُ عَلِي مرنے سے پہل سال پہلے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے مرنے سے مہینہ پہلے توبہ کرے اس کی بھی توبہ قبول ہے ہفتہ پہلے ایک دن پہلے مرنے سے ایک چند لمحے پہلے بھی توبہ قبول کرلے توبہ کرلے تو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں کافی ہے حضرت عدب نے فرما یارب حسبی کافی ہے یہ اس کے ذریعے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے یہ جو احکام الہی ہے نا نماز سے متعلق احکام روزے سے متعلق احکام مسائل حج زکاة نکاة طلاق ہمارے پاس چار بنیادی دلیلیں ہیں ان کو عدلی اربعہ کہا جاتا ہے عدلی اربعہ ان کے ذریعے ہم احکام الہی تک رسائی حاصل کرتے ہیں نمبر ایک قرآن احکام الہی کا پہلا سرچشمہ قرآن ہے دوسرا سرچشمہ سنت ہے رسول اور اہل ویت رسول علیہم صلی اللہ وسلم کی متبر اور مستند روایات نمبر تین اجماع کسی ایک مسئلے کے اوپر تمام علماء کرام یا مراجع ازام کا اتفاق یہ ایک مستقل دلیل ہے اور چوتھی دلیل جو مکتب تشعیو کی امتیادات میں سے ہے عقل قرآن سنت یعنی احادیث اجماع اور عقل تینو چارو دلیلیں بتاتی ہیں جس طرح نماز واجب ہے اسی طرح توبہ واجب ہے توبہ واجب ہے آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے توبو اللہ جميعا ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون ہاں کی اس کے نتیجے میں تم فلاح پاؤ گے کامیاب ہوگے یا ایوہ ایوہ اللہ ایوہ توب اللہ توب نسوحا اے صاحبان ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ توبہ کرو توبہ نسوح آپ نے اگر دیکھی ہو ایک فلم بنی ہے بڑی بہت سبق امود ایران میں بنی ہے اس کا نام توبہ نسوح توبہ نسوح یعنی سچی توبہ توبہ کرے اور پھر توبہ کے تقاضیم پر عمل کرے جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے پھر اس گناہ کی طرف نہ لوٹے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ توبہ کر کے بندت توڑے تو پھر اللہ کہے کہ نہیں بس اب توبہ کا دروازہ بند تم نے مذاق بنایا ہوا میرے ساتھ ایسا نہیں ہے دس دفعہ بھی توڑے گیارت گیارویں دفعہ بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے اس مضمون کی بہت سار روایتیں ہیں انشاءاللہ میں آرد کروں گا دیا توبت النسوحہ اصا ربکم این یکفر انکم سیئات اصا ویسا تو اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہے جہاں اللہ نے ایک وعدہ کر رکھا ہو اور وہ مشروط ہو مشروط بندہ اس شرط کو پورا کرے تو وہ یقینی ہے اصا ربکم کی شاید اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشے اور بہت ساری قرآنی آیات ہیں سنت میں ایک شاید روایت عرض کر سکوں ٹائم نہیں بچا رسول خدا کا وہ فرمان ہے اللہ اپنے بندے توبہ کو قبول فرماتا ہے بشارتی کہ وہ ایسے ہی لقلقی لسانی نہ ہو توبہ توبہ یہ توبہ نہیں توبہ یعنی گزشتت پشمانیوں سے گزشتت گھتہیوں سے پشمان ہونا اور جس گناہ میں مصروف ہے فوری طور پر اس کو تر کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا خدا سے اہد و پیمان کرنا اور گناہوں کے نتیجے میں حقوق اللہ یا حقوق الناس اس کے ذمہ واجب الادا ہو گئے ہیں ان کو ادا کرنا یہ توبہ کی روح ہے اس طرح اگر توبہ کرے بندہ وہ توبہ حقیقی ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے میں تمہارے توبہ کو قبول کروں گا اور رسول خدا نے بھی فرما ہے توبہ جو صدق دل سے کرتا ہے وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح جیسا کہ یہ گناہ اسے سردد ہی نہ ہوا ہو توبہ الہ ربکم قبل ان تموت موت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ پلٹ آؤ گویا گناہگار اللہ تعالیٰ کی طرف پشت کرتا ہے خدا فرماتا ہے کہ ہاں تم نے میری طرف پشت کر لیا ہے توبہ پلٹ آؤ میری طرف پلٹ آؤ لفتی ترجمہ یہ ہے اپنے نیک اور پاکزہ آمال کے ذریعے خدا کی طرف آنے میں جلدی کرو وہ قبل اس کے کہ تم مصروف ہو جاؤ سلو اللذی بینکا وبینہو بکثرت ذکر کم ایاہو کثرت ذکر سے اپنے ساتھ خدا اور اپنے ساتھ تعلقات کو وہ بحال رکھو اور امیر مومنی علیہ السلام کا فرمان ہے توبو الاللہ توبہ کرو خدا کی طرف پلٹ آؤ وَدْخُلُ فِي محبتِهِ اور توبہ کے دریعے خدا کی محبت میں شامل ہو جاؤ یعنی خدا کے محبوب بنو توبہ کے نتیجے میں خدا تم سے ایک قرآن کی آیت ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ خدا توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے نفوس کو پاک جو کرتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے جیان فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ یہ امیر مومنین کے جملہ ہے عربتہ قرآنی آیت کو آپ نے اپنے فرمان میں شامل کیا ہے وَدْخُلُو فِي محبتِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ وَالْمُؤْمِنُ التَّوَّابِ مومن ہمیشہ کسرت سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے تواب تائب توبہ کرنے والا توبہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا یا خدا نہ خواستہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ کوئی گناہ بھی سردد ہو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا خدا کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے جس طرح مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کی عذاب سے محفوظ تصور کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے فرمایا امیر مومنین نے بابو توبت مفتوح لمن ارادہا جو بھی توبہ کرنا چاہے توبہ کا دروازہ چوبیس گھنٹہ ہر لمحہ خدا کا کھلا ہوا ہے فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ توبتاً نَسُوحا توبہِ نَسُوحا یعنی ایسی توبہ کی پھر دوبارہ گناہ کے مرتقب نہ ہو اَن يُكَفِرَ عَنْكُمْ سَيَّعَاتِكُمْ چونکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا یہ رمضان المبارک جو آخری نتب بیان ہونے والا ہے جس کو ہونا چاہیے دو چیزے ہیں رمضان اور رمضان کا روزہ یہ رمضان المبارک صرف ان لوگوں کے لئے بائی سے برکت نہیں ہیں جو روزہ رکھنے کی توفیق رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں جو کسی وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں یا فرد کیجئے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کسی بھی شریع عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں وہ رمضان مبارک کی برکت تم سے اسی طرح بہرمند ہو سکتے ہیں جس طرح روزدار بہرمند ہو سکتا ہے چونکہ جو شریع مجبوری کے تحت روزہ نہیں رکھتا وہ گناہگار نہیں ہوتا یہ جو رمضان المبارک کو سب سے افضل مہینہ قرار دیا ہے فرمایا کہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہے اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہے اس کے لمحات اس کا مطلب یہ ہے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں انجام دی گئی عبادات اور دعائیں وہ باقی مہینوں کے مقابلے میں وہ قابل مقائسہ اور قابل مقابلہ نہیں ہیں میں ایک انتہائی مستند خطیب کی گفت و گفت و گفت رہا تھا انہوں نے یہ حدیث نقل کی فضل شہر رمضان على سائر الشہور کا فضل اہل البیت على سائر الناس رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر وہ برطری اور فضلت حاصل ہیں جو برطری اور فضلت اہل بیت اور عام انسانوں میں ہیں کوئی قابل مقائسہ نہیں ہے کوئی قابل مقابلہ نہیں ہے امیر ممنین نے نحجبالاغہ میں فرمایا ہے لا يقاس بآل محمد من هذه الامت احدا اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے مقابلے میں نہیں لائے جا سکتا وہ قابل مقابلہ اور قابل مقائسہ نہیں ہیں ایک مرتبہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی یعنی اس رمضان مبارک تب ہم کو زندہ رکھا اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں دس بے دعا ہیں کہ وہ اس مہینے کے برکتوں سے ہمیں مکمل طور پر اور کما حاق ہو بہروند ہونے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام وعلا خیر خلقه محمد وآلہ طیبین وطاہرین ولا سیما علی ابن امیه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة وصلام وعلا ابنته صدیقہ الطاہر فاطمہ الزہراہ سیدہ نساء العالمین وعلا سبطہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلا علی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر وجعفر ابن محمد الصادق وموسى بن جعفر ابن الكاظم وعلي ابن موسى الرضا ومحمد ابن علی التقي وعلي ابن محمد النقی والحسن ابن علی العسکری والخلف الحجہ المهدی المنتظر اللہم عجل فرجہ وسهل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما و جورا واللعن الابدی على اعدائهم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونرید ان نمنا على الذین استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمتا ونجعلهم الوارثین درود بھیجے محمد وعال محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد مومنین کرام وزشتہ جمعہ کے دوسر خطبے میں میں نے چند محروضات امام زمان اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور ارض کیا گیا کہ تمام علمائی امامیہ یعنی شیع علمائی کرام ان کا اس بات پر اتفاق ہے ایک مخالف بھی نہیں ہے اس بات میں کی وہ دو سو پچپن ہجری میں اور پندر شعبان کو امام زمان اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت ہو چکی ہے اور اسی طرح اہل سنت کے بھی تقریباً کوئی پین سٹھ ستر کے قریب صفحہ اول کے علمائی کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے من جملہ ان میں ابن حجر حیسمی ملجامی ابن عربی اور اس پائے کے علمائی کرام ان کے نزدیک امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے جو ان کی اہل سنت کے علمائی کرام ان کی ولادت کے قائل ہیں وہ ان کے نزدیک امام علیہ السلام کی یہ گیارہ بارہ سال پہلے ان کو اس دنیا میں لانے اور پھر گیارہ بارہ سال ان کو زندہ رکھنے میں کیا مسئلہ تھے آج ان کی کیا ذمہ داری ہیں وہ کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کی تفصیل ہمیں ان کی کتابوں میں نہیں ملتا یقیناً جب ان ولادت کے قائل ہیں تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے حکیم یعنی کوئی کام وہ حکمت کے بغیر نہیں کرتا عیسیٰ اپنے مریم کو اگر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں مٹھایا ہوا ہے ابھی تک اس کو زندہ رکھا ہے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے حضرت خضر کو اگر ابھی تک زندہ رکھا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اس کو ابھی تک اگر ہمارے اوپر مسلط رکھا ہوا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مسلحات ہے وہ ہماری آزمائش اور ہمارا وہ امتحان ہے یقیناً ان کے نزدیک بھی امام کو بارہ سو سال پہلے پیدا کرنے اور ابھی تک زندہ رکھنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی ہمارے ہاں الحمدللہ معصومین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بھی بیان کی ہے اس وقت آپ کی امام کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا ہے اور امام کے غیبت کورا کے زمانے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ایمائی معصومین نے بھی اور اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں ہمارے علماء کرام نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس کائنات میں زندہ ہیں وہ لیکن کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہیں بہت ساری کتابوں میں ایسے واقعات یعنی درج کیے گئے ہیں لکھ دیئے گئے ہیں کہ جس میں درجنو علماء کرام نے یعنی متقی پرہزگار اور عادل علماء کرام جنہوں نے امام علیہ السلام کی زیارت کی ہے غیبت کبرہ کے زمانے میں یعنی غیبت کبرات کے زمانے میں مستقل کتابیں لکھی گئی اس موضوع پر بہار الانوار کی جل نمبر باون اور تیرپن میں بہت سارے اس علماء کے واقعات دکھے گئے ہیں جنہوں نے امام علیہ السلام امام علیہ السلام سے ملاقعات کی ہے البتہ ملاقعات کر کے ان کی شناخت یعنی ملاقعات کے دوران وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے کہ یہ امام علیہ السلام ہے متوجہ نہیں ہوتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ ہاں یہ امام علیہ السلام تھے تو یہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام اس کائنات موجود ہیں عام حالات میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ امام کس وقت ہیں البتہ سربست طور پر اتنا یہ معلوم ہے کہ ہر سال آپ بیطلعہ کی حج کے لئے تشریف لے جاتے ہیں اور میدان عرفات کا جو حدود عربعہ ہے وہاں جہاں آپ ہوتے ہیں اسی حدود عربعہ کے اندر آپ آپ سے وہ چند میٹر کے فاصلے پر ہیں امام علیہ صلی اللہ وآلہ بھی میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقی منا میں ظاہر ہے جہاں منا میں وہ جو گیارہ کی رات اور بارہ کی رات گزارتے ہیں جہاں پر آپ گزارتے ہیں وہاں امام بھی چونکہ عمال حج میں شامل ہے امام بھی وہیں گزارتے ہیں البتہ ایک مسئلہ ہے جو ہم حجیوں کو بتاتے ہیں وہ منا میں رات گزارنے کا ایک متبادل یہ ہے کہ منا میں نہ رہے مکہ آجائے اور ساری رات شبیداری عبادت میں گزار دے یہ منا میں رات گزارنے کا جو متبادل ہیں وہ مکہ آکے ضروری بھی نہیں کہ مسجد حرام میں ہو اپنے ہوتل میں سو نہ جائے ساری رات خدا کی عبادت میں رہے شبیداری کرے یہ منا میں رات گزارنے کا متبادل ثابت ہوتا ہے اب گیارہ کی رات بیار بارو کی رات مکہ میں مسجد حرام میں شبیداری میں امام گزارتے ہیں منا میں گزارتے ہیں یہ کنفرم ہے کہ ایام حج میں حج مقدس میں کبھی منا میں مجد حرام میں میدان عرفات میں مزدلف جہاں جہاں حج کے عمال انجام دیے جاتے ہیں وہاں امام علیہ السلام کا ببرکت وجود وہاں پر موجود وہ ہوتا ہے میں آج ایک وہ خط لے کے آیا ہوں جو آپ نے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کو لکھا ہے توقیع کہتے ہیں اس کو عربی میں توقید دستخط کو کہتے ہیں دستخط کو توقیع کہتے ہیں وہ پیغام جو آپ اپنے انتہائی مقرب بندے جیسے وہ نواب عربہ گزرے یا خود شیخ مفید ان کو جو خطوط لکھے خصوصی ہدایات جاری کی چونکہ اس کے نیچے آپ کے دستخط ہوتے تھے لہذا امام کے خطوط کا نام توقیعات رکھ دیا گیا ہے توقیعات ایک خط لکھا ہے شیخ مفید کے نام ایک سے زیادہ خطوط لکھے ہیں ایک خط کا مطن آپ کو سناتا ہوں اس سے خود امام کی ذمہ داریوں کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس وقت امام خدا کی طرف سے وہ کن کن امور کو انجام دینے کے وہ پابند ہیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا خوش قسمت ہے بندہ اور روحانی طور پر اور معنوی طور پر کس مقام تک پہنچا ہوا ہے کہ امام علیہ صلی اللہ وآلہ جس طرح آپ اپنے کسی دوست کو بھائی کہتے ہیں بھائی اسی طرح شیخ مفید کے لئے لفظ اخن استعمال کیا ہے امام زمان فرج شریف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لل اخ کام نہ کرتا ہو بڑا جامع لفظ الال اخ صدید والوری الرشید والولی الرشید رشید یعنی ہدایت یافتہ ولی ایک معنی میں علی وولی اللہ ہے وہ ولی جس معنی میں امیر ممرین ولی ہیں جس ولایت کا مقام غدیر خم میں اعلان کیا گیا یا آیئی ولایت میں انما ولی اللہ ورسول والذین آمل اللذین یقیبون صلاة ویتون زکاة وهم راکعون وہاں ولی سے مراد اولاب تصرف ہے اولاب تصرف کا مطب ہوتا ہے یعنی وہ ہستی وہ رسول یا وہ امام جس کو ہماری جان اور مال پر خود ہم سے زیادہ اختیارات حاصل ہوں اس کو ولی کہتے ہیں اس کو مولا کہتے ہیں ایک ولی کا معنی دوست بھی ہے دوست دوست کا لفظ بھی استعمال کیا ہے شیخ مفید کے لئے بھائی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے ہدایت یافتا دوست الشیخ مفید ابھی عبداللہ محمد ابن نامانی ادام اللہ اعزازہ من مستود ال اہد الماخود على العباد اللہ تعالیٰ ان کے عزت کو اور عبرو کو ہمیشہ رکھے آگے فرمایا اور وہ اہد الہی ان کے پاس بطور امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں سے کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد سلام علیکہ ایوہ المعل المخلص فی الدین سب سے پہلے جب خط لکھا ہے تو پہلے سلام سلام لکھا ہے المخلص فی الدین جو اپنے دین میں مخلص ہیں ہر کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہے کسی کتاب کی تعلیف اور تصنیف میں غیر خدا کی خوشنودی شامل نہیں ہے ہر دینی کام میں وہ مخلص سے المخصوص فینا بالیقین اور پھر خود ہمارے معاملے میں وہ یقین کے مرحلے میں کوئی فائد ہے تمہارے سامنے ہم اس خدا کی حمد و سنا کرتے ہیں جس کے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے وَنَسْأَلْهُ ان کو پہنچاتے ہو اس کا خدا تمہیں عجر کسیر اطاف فرمائے کہ میں تجھے یہ شرب بخش ہوں کہ یہ خط لکھ ہوں یہ خط لکھ کہ تجھے شرب بخش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اذن دی ہے یہ ایک باریک علمی نکتہ یاد رکھی ہے کسی کام کو انجام دینے سے پہلے جو ہے نا وہ اجازت مانگنے کو اذن کہتے ہیں کام کر کسی کی چیز استعمال کر کہ میں آپ کی چیز استعمال کی ہے آپ راضی ہوں اس کو اجازت کہتے ہیں لہذا وہ اتبات مقدسہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے ادھر کیا ہے اذن دخول ہے اذن دخول افضل ما اذن تل احد من اولیائک فان لم اکن لہو اہل لذالک فان اہل لذالک فردند پیغمبر اجازت ہے کہ میں داخل ہوں میں اگر اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے اجازت دیں آپ اس کے اہل ہیں کہ مجھ گناہگار کو اپنے حرم میں داخل ہونے کی اجازت دیں کام کرنے سے پہلے کسی کی رضا مندی طلب کرنا اذن کہلاتا ہے کام کرنے کے بعد اس کو اجازت وَتَكْلِيفُكَ مَا تُوَدِّهَ اَنَا اِلَا مُوَالِيْنَا اور یہ کی میں تمہارے ذمہ وہ ذمہ داریاں سون پوں جو تم ہمارے موالی ہمارے چاہنے والے ہمیں خجت خدا سمجھنے والوں کو یہ تم نے پیغام پہنچانا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے یا قبال کا اَعَضَّهُمُ اللَّهُ بِتَعَتِهِ وہ ہمارے چاہنے والوں کو کتنی قیمتی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری چاہنے والوں کو اللہ کی اطاعت کے ذریعے ان کو عزت عطا فرمائے خدا کی اللہ کی اطاعت کے ذریعے ان کی عزت عطا فرمائے وَقَفَاهُمُ الْمُحِمُ بِرِعَایَتِهِ لَهُمْ وَحَرَاسَتِهِ اور اللہ تعالیٰ ہر غیر معمولی اہم اور مشکلات میں انشاءاللہ باقی حصہ آپ کے خدمت میں ارد کروں گا ان خطوط کو لکھنے کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ عام سوال جو اٹھایا جاتا ہے کہ امام کی غیبت کے زمانے میں ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے نہیں لمحہ بلمحہ میں نے ارد کیا اس کائنات کی وجود اور بقا کا دار و مدار اور احصار بھی آپ کے وجود با برکت پر ہے یعنی عالم تشریع اور عالم تکوین دونوں یہ امام علیہ السلام کے بابرکت وجود کے ساتھ وابستہ ہیں صحیح معنو میں وابستہ اللہ تعالیٰ آپ کے ظہور میں تاجیر فرمائے ہمیں آپ کے حقیقت